خابل ایکم ویورز میں رضا بخاری ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیڈیٹ کالیج میں آپ اپنے بچے کو ایڈمیشن کیسے کروا سکتے ہیں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیڈیٹ کالیج حسن عبدال میں کیڈیٹ کالیج اوڈ مارا میں کیڈیٹ کالیج جہلم میں وٹیور پورے پاکستان میں جہیں جہاں کہیں بھی سوئی میں بہت سے تو یہ تمام کے تمام کیڈیٹ کالیج کے لیے یہ ویڈیو ہے گھر سے سن لی جائے گا آپ نے اپنے بچے کو کیڈیٹ کالیج میں ایڈمیشن کروانا ہے کیڈیٹ کالیج ہوتا کیا ہے اور کیا وہ کمیشن ہوتا ہے کیا بچہ آرمی میں چلا جاتا ہے یہ سارے کے سارے سوالوں کے جواب آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے ایج کریٹریہ سن لی جائے جی آپ کے بچے کا ایج کریٹریہ کیا ہوگا فورت کلاس سے شروع کرتے ہیں آلموسٹ تمام کے تمام کالیجز کوئی کالیج فورت کلاس میں ایڈمیشن دیتے تھا ہے کوئی ففت میں کوئی سکس میں لیکن فور سے ہم شروع کرتے ہیں فورت کلاس کے بچے کی ایج ہوگی جی آٹھ سے نو سال ففت کلاس کے بچے کی ایج ہوگی دس نو سے دس سال اور سکسٹ کلاس جو ہے چھٹی کلاس اس میں بچے کی ایج ہوگی دس سے گیارہ سال ساتھویں کلاس میں بچے کی ایج ہوگی گیارہ سے بارہ سال اور آٹھویں کلاس میں بچے کی ایج ہوگی بارہ سے تیرہ سال اسی طرح سے نائنٹھ کلاس میں بچے کی ایج ہوگی چودہ سے پندرہ سال اسی طرح سے فسٹیئر میں بچے کی ایج ہو جائے گی سترہ سے اٹھارہ سال تو یہ اپروکشی میٹلی ہے اس میں دو تین مہینے کا فرق اوپر نیچے ہو سکتا ہے عالمست پورے پاکستان میں یہی ایج کرائیٹیری ہے سب سے پہلی بات تو ہوگی جی یہ اس کے بعد آپ کے بچے کا ہوگا میڈیکل میڈیکل میں آپ لوگوں کو بچے کو نظر آپ کی 6x6 with or without glasses دونوں طرح سے چال جائے گا اگر اینک لگی ہویا ہے no matter ہو جائے گا بوڈی میں کوئی مسئلہ نہ ہو کوئی ہڈی ٹوٹی نہ ہو کوئی ہڈی تیڑی نہ ہو پٹھے کا کوئی مسئلہ نہ ہو نرف سسٹم ٹھیک ہو پٹھے اس کے مسئلز ٹھیک ہو دور بھاگ سکتا ہو آپ کا بچے کا انمیشن ہو جائے گا دو چار پوش اپ دو چار سٹ اپ اور چین اپ ایک آدھ لگوا کے دیکھ لیا جاتا ہے کہ کیا بوڈی میں کسی قسم کا کوئی کھنچاؤ تو نہیں کوئی مسئلہ تو نہیں میڈیکل کا اس کے علاوہ تھوڑی سی دور رننگ بھی ہو جاتی ہے کمپلسی نہیں ہے منڈیٹری نہیں ہے کہ آپ نے ایک کلومیٹر دھوڑنا یا دو کلومیٹر ایسا بلکل نہیں ہے بس جسمانی طور پر دیکھ لیا جاتا ہے کہ بچہ فٹ ہے ایکٹیو ہے that's it اس کے بعد پھر اس کا بہت زیادہ وزن نہیں ہونا چاہیے لیکن وزن جو ہے وہ بی ایمائی کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے بچے کے ٹیسٹ کون کون سے ہوگے ذرا گھر سے سن لیجئے گا آج کی ویڈیو میں تمام لوگوں کے سوالوں کے جواب بہت سے پیرنٹس بار بار سوال کرتے ہیں بہت سے بچے سوال کرتے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہوگے کہ آپ لوگوں کا جو تیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں اور جتنا کرائیٹریہ ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں میں نے ایک نورس بنایا ہوئے ہیں ان میں ہر چیز بتائی ہوئے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو دوسری بات یہ ہوگئی کہ آپ لوگوں کو فرض کیا فورٹھ کلاس میں آپ نے ایڈمیشن کروانا ہے بچے کا تو تیسری کلاس کا جو آپ کا سیلیبس ہے درسی کتابوں کا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے پی کے ٹیکسٹ بک بورڈ یا اے جے کے ٹیکسٹ بک بورڈ بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ یعنی سرکاری جو کتابیں ہوتی ہیں گورنمنٹ کی ان کا سیلیبس ہوگا فزکس کا میسٹری بائیو ہے میت سہید ایسا نہیں ہے نائیت میں جاگے شروع ہو جاتی ہیں تو یہ جینرل سائنس ہوگا میت ہوگا انگلیش ہوگا ادو ہوگا اور پارک سٹڈیز یعنی تمام سبجیکٹ وہی ہوں گے اور وہی اس کا ٹیسٹ ہوگا وہ سارے کا سارا سیلیبس ہے اب آپ نے فرض کیا ففت کلاس میں بچے کو ایڈمیشن کروانا ہے تو فورت کلاس کی ساری درس ہی کتابیں بچے کو آنی چاہیے سمپل سا فارمول ہے چھٹی کلاس میں کروانا ہے تو پانچ بھی کی آنی چاہیے یعنی ایک کلاس پہلے کا سارا سیلیبس اس کو آنا چاہیے اگر آپ نے اس کو میٹرک میں ایڈمیشن کروانا ہے تو آپ کو نائنٹھ کلاس کا سارے کا سارا ایڈمیشن بچے کا آنا چاہیے یہ ہوگی ایک بات اس کے بعد آتے ہیں سوال جنرل نالج کرنٹ افیرز اور وربل نان وربل کے تو یاد رکھئے گا وربل اور نان وربل وہی سارے کوئیسٹن ہیں جو آپ کے آئی ایس ایس بی میں ہوتے ہیں یا ملٹری انیشیل ٹیسٹوں میں ہوتے ہیں ائر فورس ہے نیوی ہے ملٹری ہے تینوں میں وہی سارے کے سارے وربل اور نان وربل ٹیسٹ ہوں گے اب آ جاتے ہیں جی جنرل نالج کی طرف تو جنرل نالج میں جو چیزیں ہم نے بتائی ہوئی ہیں اپنے نوٹسوں میں وہ سارے کے سارے ٹاپک آپ نے تیار کرنے ہیں دن را ٹچ رہنا ہے ٹی وی کے ساتھ ریڈیو کے ساتھ خبروں کے ساتھ اور اخبار پڑھنے کی عادت بچے کو ڈال دیں آپ کا بچہ آسانی کے ساتھ کڈٹ کالیج میں ایڈمیشن لے جائے گا چاہے کلاس کوئی بھی ہو پھر سے سن لیجئے غور سے فورت کلاس میں ایڈمیشن ہوتا ہے ففت میں ہوتا ہے سکس میں سیون ایٹ نائنٹ اور فسٹیر میں بھی ایڈمیشن ہوتے ہیں ٹریننگ ہوتی ہے جی وہاں پہ ملٹری کی طرح ہی ملٹری کی جیسا ہی شیڈیول ہوتا ہے آپ کا بچہ ہوسٹل میں رہے گا روزانہ گھر نہیں آسکتا چھٹی پہ گھر آیا کرے گا یہ ساری کے ساری چیزیں آپ کے جو سوال ہیں وہ میں بتا رہا ہوں جو آپ یوٹیوب پہ کرتے ہو آکے کومنٹس میں کرتے ہو اور ویڈس ایپ پہ کرتے ہو ویڈس ایپ پہ کوئی سوال جواب آپ کو نہیں ملیں گے ویڈس ایپ only فر آلائن کلسیز اور نوٹس پرچیزیں نہ ایک ایڈر ڈسکرشن پلیز کلیر سن لیں بار بار پھر ویڈس ایپ پہ آگے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا بیٹے آپ سوال کرتے ہو تو آپ کو کوئی جواب نہیں ملے گا ایڈوانس میں کہہ رہا ہوں سوری فور دیٹ تو پھر آپ کا گلہ نہیں بنتا یوٹیوب کومنٹس میں جب بھی مجھے ٹائم ملے میں ضرور جواب دیتا ہوں یا ویڈیوز کے اندر ہی وہ سارے کے سارے جواب دیتا ہوں یوٹیوب کومنٹس کو میں ریویو کرتا ہوں اور انہی کے مطابق میں اپنی ویڈیوز بناتا ہوں سکولرشپ ملتی ہے جی ایکسٹر آرڈنری آپ کا بچہ ہے اس کے نمبر بہت اچھے ہیں مارکس اس کے سکولرشپ ضرور ملے گا اور کچھ کیڈٹ کالیجز کے اپنے رولز ریگولیشن ہے اور آل مست سارے ہی کیڈٹ کالیجز سکولرشپ ضرور دیتے ہیں ایکسٹر آرڈنری بچوں کو اس کے بعد آپ کی نظر سکس بائی سکس ہو بیتدار ویڈوڈ گلاسیز دونوں طرح سے چال جائے گی بہت سے بچے سوال کرتے ہیں پیرنس سوال کرتے ہیں کہ بچے کی نظر ویک ہے میڈیکل کس طرح کا ہوگا میں نے ڈیٹیل سے بتا دیا کوئی اتنا خاص میڈیکل نہیں ہوتا اس کے بعد بچے کو جی روزانہ خبروں کے ساتھ ٹچ رکھے خبریں اس کو سنوائیں نو بجے کا خبرنامہ سنوا دے دن کے وقت کوئی ایک خبرنامہ اس کو ضرور سنوائیں تاکہ اس کو پتا ہو ملک کے اندر کیا ہو رہا انٹرنیشنل ڈیول پہ کیا ہو رہا ہے اس کے بعد جی پاکستان کی جو پرسنیلٹیز ہیں پرائم نیسٹر ہیں پریزیڈنٹ ہیں اس کے بعد ہوم نیسٹر ہیں اس کے بعد ملٹری کے چیف آف ہارمی سٹاف ہے چیف آف ائر سٹاف ہے چیف آف نیول سٹاف ہے ایٹ سیٹرہ یہ ساری چیزیں بچے کو پتا ہونی چاہیے ملٹری انسٹالیشن کا پتا ہونا چاہیے کس فورس کا کہاں پہ ہیڈ کوارٹر ہے یہ پتا ہونا چاہیے ہمارے پاس میزائلز کون سے ہے ہمارے پاس جہاز کون سے ہے جنگیں کتنی ہوئی تھیں اور ان جنگ کا کیا آؤٹکم ہوا تھا ریزلٹ کیا ہوا تھا اس کے بعد نشانے ہیڈر ہمارے کی نے کتنے جوانوں اور افسران کو ملے ہوئے ہیں وہ ساری کے سائی ڈیٹیل بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بچے کو آنی چاہیے بکوز کہیں سے بھی کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں انٹرویو بھی ہوگا ریٹن ٹیسٹ بھی ہوگا کس کس طرح ہوگا وہ سائی ڈیٹیل بتا رہا ہوں آپ سوالوں کے جواب بتا رہا ہوں سنتے جائے گا غور سے اچھا جی کیڈیٹ کالیج میں ایڈمیشن کا مطلب یہ ہرگیز نہیں ہے کہ آپ کے بچے کو کمیشن مل گیا آپ کا بچہ ملٹری میں بھرتی ہو گیا ہے جی بلے بلے ایسا بلکل نہیں ہے کیڈیٹ کالیج میں ایڈمیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کو بیفور ٹائم ملٹری کی تمام نوہ ہو جاتی ہے اس کو پتا چل جاتا ہے اس کو اس روٹین کا پتا چل جاتا ہے اس کو ملٹری کی ٹریننگ کا پتا چل جاتا ہے ملٹری کے شیڈول کا پتا چل جاتا ہے اور اپسٹیکل گراؤنڈ میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ فیزیکلی کرتے ہیں ٹریننگ پی ٹی کرتے ہیں پریڈ کرتے ہیں اس کے بعد پھر اپسٹیکلز کرتے ہیں یہ سارے کی ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو مڈیولز آئی ایس ایس بی میں بنے ہوتے ہیں جن کو آپ نے چار دن یا پانچ دن میں کلیر کرنا ہوتا ہے آئی ایس ایس بی میں یعنی انٹر سرویسی سیلیکشن بورڈ کے اندر جتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان سارے ٹیسٹوں کو بیفور ٹائم کیڈیٹ کالیج میں لوگ بچوں کو آلڈری کروا دیتے ہیں مشک کروا دیتے ہیں پیکٹس کروا دیتے ہیں اور وربل نان وربل اکیڈیمکس کی مشک ہو جاتی ہے جس سے بچے آسانی کے ساتھ کمیشن لے جاتے ہیں جب روٹین میں ویکنسیز آئیں گی آپ کمیشن کے لیے اپلائے کرو گے اور اسی طرح سے جس طرح سے جنرل پبلک اپلائی کرتی ہے آپ بھی اسی طرح سے اپلائی کرو گے اور آپ اس میں ہو جاتے ہو آسانی کے ساتھ بیکوز آپ کو وہ ساری چیزوں کا آلڈری پتہ ہوتا ہے اور آپ نے سال ڈیڑھ سال دو سال جتنا بھی عرصہ ہوتا ہے جتنا آپ نے پڑا ہوتا ہے وہ ساری کے ساری چیزیں آپ آلڈری پریکٹس میں مشک میں لے کے آئے ہوتے ہو تو اس لیے آپ آسانی سے ہو جاتے ہو دوسرے بچوں سے یہ پریفرنس ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگیز نہیں ہے کہ آپ کو کمیشن مل گیا اگر آپ کو کارڈیڈ کالج میں ایڈمیشن مل گیا ہے تو یہ کلیر ہو گیا جی بہت سے آپ کے سوال ہوتے ہیں پیرنٹس بہت زیادہ ہم پایا جاتا ہے اس لیے یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں اس کے بعد جی ملٹری کے بارے میں آپ کو خصوصاً تینوں فورسز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے ان کی انسٹالیشنز کہاں پہ ہیں ہیڈکوارٹرز کہاں پہ ہیں ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ہر چیز بتا دی ہمارے جو جہاز ہیں ہمارے جو وار ایکوپمنٹس ہیں میزائلز ہیں ایڈ سیٹرہ یہ ساری چیزیں بچے کو پتا ہونی چاہیے آپ کا بچہ آسانی کے ساتھ کرڈیڈ کالج میں ایڈمیشن لے جاتا ہے آپ جنرل نولیج کہاں سے کریں جی وائلٹ آف impos کہاں سے کریں یہ ساری چیزیں نوٹسوں میں بتائی گئی ہیں وہ نوٹس لیں ان سے فیادہ اٹھائیں آپ لوگوں کو مکمل گائیڈ لائن دی گئی ہے طریقہ کار بتایا گیا ہے اور انٹرویو کے بارے میں بھی ہر چیز بتائی گئی ہے آپ لوگوں کو اسی کے مطابق تیاری کرنی ہے جو چیزیں ہم نے نوٹسوں میں بتائی ہوئی ہیں تو اس لیے آپ لوگ یہ ساری کام کر لیں اور ساتھ میں وہ سارے کام کر لیں اب آپ کو سیلیبس کا اچھی طرح سے پتہ چلے گا کہ سیلیبس کہاں سے آئے گا کیا ہوتا ہے کس طرح سے آپ نے تیاری کرنی ہے اور ایج کرائیٹریہ کیا ہو گیا اور یا کیا کمیشن لینے کے لیے آپ کو کیڈیٹ کالے میں جانا ضروری ہے بلکل نہیں جی عام بندے بھی بلکل جاتے ہیں ملٹری میں کیڈیٹ کالج کے علاوہ جو سٹوڈن ہیں وہ بھی سلیکٹ ہوتے ہیں یہاں پہ صرف آپ کی مشک ہو جاتی ہے تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو کے کیڈیٹ کالج میں آپ ایڈمیشن کس طرح سے بچوں کو دلواز سکتے ہو اس پہ مزید ویڈیوز آتی رہیں گی آپ کے جتنے سوال ہیں یوٹیوب کومنٹس میں کر دیا کرو اس کے مطابق میں ویڈیوز بناتا رہوں گا تینکیو ویری مچ جی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تیل دین ٹیک کیر اللہ حافظ اور گوڈ بائی پاکستان زندہ بات